موسیقی تینین ٹی وی کی بنیل اقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد کانیڈین صوبے انٹیریو میں کورونا وارث کی تیسری لہر نے تباہی مچا دی صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کانیڈین صوبے انٹیریو میں کورونا وارث کی تیسری لہر نے تباہی مچا دی صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے چوبیس گھنٹوں میں کورونا کے چار ہزار چار سو سنتالیس کیسز سامنے آئے ہیں جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہے محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ انٹیریو میں کورونا کی شرح دس اشاریہ پانچ فیصد ہے صرف ٹرونٹو میں ایک ہزار دو سو ننانوے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ پیل میں نو سو انتیس اور یار ریجن میں پانچ سو ستتر کیس سامنے آئے ہیں انٹیریو حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پریمیر ڈاک فورٹ مزید ویکسینز حاصل کرنے کی کوشش میں بانالاک فامی اتحادیوں سے بات چیت کرنا شروع کر دی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم آسٹرا زینکا کی ویکسینیشن کے لیے عمر کی حد کو کم کرنے کے بارے میں وفاقی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں صوبائی حکومت کی جانب سے چالی سال سے زائد عمر کے افراد اب آسٹرا زینکا ویکسین لے سکیں گے کرونا کی تیسی لہر کے داران صوبے کے اسپطالوں پر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے صوبے کی آئی سی او نرسز کا کہنا ہے کہ انٹیریو کے اسپطالوں کے طبیع عملے کو شدید تھکن کے باعث بیمار پر جانے کا خدشہ ہے چنانچہ انہیں بیماری کی رخصت کی اشد ضرورت ہے نرسز کا کہنا تھا کہ جب تک اسپطال اپنے عملے کو کچھ وقت گھروں پر رہ کر آرام کرنے کا موقع نہیں دیں گے تب تک وہ بہترین کار کردگی کا تسلسل برقرار نہیں رکھ سکیں گے کنیڈین حکومت اپنا دوسرا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا ہے کہ یہ بجٹ کرونا وارث سے مقابلے اور بچاؤں کے لیے ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈین حکومت اپنا دوسرا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا ہے کہ یہ بجٹ کرونا وارث سے مقابلے اور بچاؤں کے لیے ہے وفاقی حکومت کی جانب سے جلد ہی اس کا دوسرا بجٹ پیش ہونی جا رہا ہے جس میں کرونا وبا کے دوران کیے جانے والے اقدامات، اخراجات، چائلڈ کیر اور دیگر پلاہی کاموں کی تفصیلات جاری کی جائیں گی اس بجٹ میں عوام کے لیے سستے رہائشی منصوبوں کے بارے میں بھی اقدامات کا اہلا متوقع ہے سبائی حکام نے وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ سے فنڈز میں اضافی کی اپیل کی ہے وفاقی بجٹ دوہزار اکیس کے لیے حکومت آئندہ انتخابات میں کامیابی کے امکانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوویڈ نائنٹین پر قابو پانی کے لیے امداد میں توسی کرے گی دو سالوں سے زیادہ کے عرصے میں پہلے وفاقی بجٹ میں کارکنوں اور کاروباریوں کے لیے اوٹاوہ کی کوویڈ نائنٹین لائف لائن میں مزید چند ماہ کی توسی کی گئی ہے بجٹ میں اگلے تین سالوں کے لیے سو ارب ڈالر سے زیادہ کے اخراجات کا تخمینہ ہے جس میں سینئرز اور ان کی دیکھ بھال کرنے والوں سے لے کر والدین اور کاروبار تک مختلف قسم کے ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کا پروگرام ہے اس بجٹ میں گزشتہ سال سب سے زیادہ متاثر ہونے والوں کی مدد کرنے پر توجہ دی گئی ہے سیاہت جیسے شعبے کے ساتھ ساتھ کم اجرت والے مزدور چھوٹے اور دمیانے درجے کے کاروبار خواتین اور نوجوان افراد پر خاص توجہ مرکوز کی گئی ہے تاکہ وہ ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چار لاکھ اکیس ہزار چار سو بیالیس تک جا پہنچی ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد گیارہ لاکھ اکتیس ہزار سات سو تیہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں تیس ہزار چھے سو سرسٹھ ہو گئیں جبکہ دس لاکھ انیس ہزار سات سو اناسی افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چار لاکھ اکیس ہزار چار سو بیالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار سات سو پینٹس ہے کینیڈا میں کرونا وارث کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ اٹس ہزار چوالیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار آٹھ سو سولہ تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں ایک لاکھ بہتر ہزار ایک سو چھاسی افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تہتالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی جہاں ایک لاکھ بیس ہزار چالیس افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار پانچ سو اٹس ہے انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں موسم بہار کے دوران برفباری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں موسم بہار کے دوران برفباری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بدھ کی صبح شہر میں پانچ سینٹی میٹر تک پرفڑ سکتی ہے انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب شہری موسم میں بہار کا بھرپور مزا لے رہے ہوں گے تو اس ہفتے کے دوران انہیں اچانک موسم میں تبدیلی محسوس ہوگی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے سرط ہواوں کی سبب منگل کی رات کو بھی بروباری ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سرط موسم زیادہ دیر برقرار نہیں رہے گا اور جمعے رات کے روز سے شہری دوبارہ موسم بہار کا مزا لے سکیں گے اور موسم دوبارہ گرم ہو جائے گا اس ہفتے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جمعے کے روز چودہ جبکہ کم سے کم درجہ حرارت بدھ کے روز مند پی ایک رہے گا امریکہ سمیت متعدد ممالک نے تالبان کو اسطنبول سمیٹ میں شرکت پر راضی کے لیے کوششیں تیز کر دیں دوہا میں تالبان کے ساتھ میٹنگز کا سلسلہ چل پڑا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ سمیت متعدد ممالک نے تالبان کو اسطنبول سمیٹ میں شرکت پر راضی کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دیں دوہا میں تالبان کے ساتھ میٹنگز کا سلسلہ چل پڑا ہے تالبان کو اسطنبول سمیٹ میں شرکت پر راضی کرنے کے لیے کوششیں تیز ہو گئیں دوہا میں میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے امریکہ قطر اقوام متحدہ اور ترکی کے نمائندوں کی طالبان سے ملاقات ہوئی تمام وفوت طالبان کو گیارہ ستمبر تک دوہاں محایدے پر عمل درامت ہونے کی یقین دہانی کرانے کی کوششیں کرتے رہے امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اغوانستان میں خانہ جنگی کسی کے مفات میں نہیں ہے اگر طالبان حکومت کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اپنا اقتدار تسلیم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں سیاسی عمل کا حصہ بننا ہوگا انٹرونی بلنکن کا کہنا ہے کہ امریکہ اغوان فورسز کی ٹریننگ جاری رکھے گا اب تک تین داکھ فوجیوں کو ٹریننگ دی جا چکی ہے امریکہ نے اپنے شہریوں کو بھارت کا سفر نہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے بھارت میں کرونا کیسز میں زافی کی وجہ سے ہدایت جاری کی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ نے اپنے شہریوں کو بھارت کا سفر نہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے بھارت میں کرونا کیسز میں اضافے کی وجہ سے ہدایت جاری کی گئی ہیں گزشتہ روز بھارت برطانیہ کی سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کیا گیا تھا غیر ملکی خبر ایساہ دارے کی ریپورٹ کے مطابق بھارت میں کرونا کی تشویشناک صورتحال پر ریڈ لسٹ میں شامل کیا گیا تھا ریپورٹ کے مطابق بھارت کو 23 اپریل سے سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کیا جائے گا برطانوی سیکریٹری ہیلتھ میٹ ہینکوک کا کہنا تھا کہ فیصلہ کرونا سے بچاؤ کے لیے کیا گیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس کے کچھ اثرات ہوں گے خیال رہے کہ گزشتہ روز بھارت میں ایک دن میں ریکارڈ کرونا کیسز سامنے آئے تھے بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ ترہ پن لاکھ چودہ ہزار سے زائد ہے اور ایک لاکھ اسی ہزار پانسو پچاس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں امریکہ نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق وزیراعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم کو اس ہفتے کے آخر میں صدر جو بائیڈن کی زیر قیادت منقض ہونے والے آبو ہوا سے متعلق سمیٹ میں ممتاز مقرر کی حیثیت سے شرکت کی دعوتی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق وزیراعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم کو اس ہفتے کے آخر میں صدر جو بائیڈن کی زیر قیادت منقل ہونے والے آب و ہوا سے متعلق ورچول لیڈر سمیٹ میں ممتاز مقرر کی حیثیت سے شرکت کی دعوت دی ہے امریکی صدر نے گزشتہ ماہ سربراہ اجلانس میں ہندوستان، چین اور بنگلہ دیش سمیت چالیس ممالک کے رہنماء کو مدو کیا تھا اس وقت یہ سمجھا گیا تھا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے دنیا کے سب سے زیادہ خطرات سے دو چار ملک ہونے کے باوجود کانفرنس میں شریک ممالک کی فہرس سے پاکستان کا نام نکال دیا گیا ہے تاہم ملک امین اسلم نے پیر کو اس بات کی تزدیق کی کہ انہیں سربراہ اجلانس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان سے کل اس اجلانس میں شرکت کے لیے اجازت لی جائے گی سترہ اپریل کو ملک امین اسلم کو لکھے گئے اس خط میں امریکی خصوصی صدر ارتیال جی برائے آبو ہوا جان کیری نے کہا کہ میں امریکہ کے صدر کی طرف سے آبو ہوا سے متعلق ورچوال لیڈر سمیٹ میں بطور مقرر آپ کو شرکت کی دعوت دینا اپنے لیے اجاز سمجھتا ہوں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بائیس اپریل کو آبو ہوا کی موافقت اور لچک کے موضوع سے منقض ہونے والی گفتگو میں دیگر وزراء اور رہنماؤں کے ہمراہ اس کا حصہ بنے اس دعوت نامے کے مطابق لیڈر سمیٹ میں دنیا کی بڑی معیشتوں اور دیگر شراکتداروں کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے جس میں عالمی رہنماؤں موسمیاتی بہران سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں کو مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کریں گے یہ بات قابل ذکر ہے کہ اقتدار سمحانے کے بعد بائیڈن کاموں میں سے ایک یہ تھا کہ وہ امریکہ کو دوبارہ پیرس مہائدے کا حصہ بنائے جو ایک ایسا عالمی فریم ورک ہے جس میں عراقین کو محولیات کے حوالے سے مشترکہ کوشش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے امریکہ نے روس کو وارننگ دی ہے کہ اگر چوالیس سالہ روسی حزب اختلاف کے رہنماؤں کی دوران حراست موت واقعہ ہو گئی تو روس کو نتائج کے لیے تیار رہنا ہوگا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ نے روس کو وارننگ دی ہے کہ اگر چوالیس سالہ روسی حزب اختلاف کے رہنماؤں کی دوران حراست موت واقعہ ہو گئی تو روس کو نتائج کے لیے تیار رہنا ہوگا بین الاقوامی میڈیا کے مطابق امریکہ نے روس کو تنبی کی ہے کہ اگر بھو خرطال کرنے والے کرملن کے نقاط الیکسی نوالنی حراست میں ہلاک ہو گئے تو روس کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا نوالنی کے مولیجین کی جانب سے یہ بیان سامنے آنے کے بعد کہ ولاد امیر پیوٹن کے سب سے نمائی ناقت کسی بھی وقت مر سکتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کے قوامی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ واشنگٹن نے کرملن کو متنبع کیا ہے کہ اگر وہ مر گئے تو روس بین الاقوامی برادری کو جواب دے ہوگا فرانس جرمنی اور یورپین یونین اتوار کو نوالنی کی حالت ازار پر بین الاقوامی سطح پر احتجاج کا حصہ بنے تھے اور آج پیر کو یورپی یونین کے وزرائے خارجہ صورتحال پر تبادلے خیال کریں گے نوالنی کی ٹیم نے اتوار کو اعلان کیا تھا کہ وہ بدکی شام پیوٹن کی جانب سے قام سے خطاب کے بعد ملک بھر میں وسیع پیمانے پر احتجاج کریں گے نوالنی کے دست راز سمجھے جانے والے لیونٹ پولکو نے اپنی فیس بک پوسٹ میں کہا ہے کہ اب عمل کرنے کا وقت ہے ہم صرف نوالنی کی رہائی کے لیے ہی نہیں بلکہ ان کی زندگی کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں بدکی ریلی فیصلہ کن ہوگی واضح ہے کہ حضب اختلاف کے چوالیس سالہ رہنما الیکسی نوالنی روس میں زیر حراست ہیں انہوں نے کمردرد اور ہاتھوں اور ٹانگوں میں حساسیت ختم ہونے کی شکایت کرتے ہوئے مناسب علاج کا مطالبہ کیا تھا جسے مسترد کرنے پر انہوں نے بھوک اڑتال کر دی تھی ایک فیس بک پوسٹ میں ان کے معالی ڈاکٹر یارو سلاو اشیخمن نے کہا کہ ان کے مریض کی حالت ابتر ہوتی جا رہی ہے اور وہ کسی بھی وقت مر سکتے ہیں ان کے جسم میں پوٹاشیم کی مقدار میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے انہیں دل کا دورہ پڑ سکتا ہے بھارت کا ڈبل میوٹین کرونا وارس دنیا کے لیے نیا خطرہ قرار دیا جا رہا ہے لیکن بھارتی حکومت ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا کا کل خطہ کرونا وارس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وارس سے متاثرہ افراد کی تعداد چودہ کروڑ ستائیس لاکھ چوبیس ہزار تیرہ پن تک جا پہنچی ہیں جبکہ اس موزی وارس سے اموات تیس لاکھ تیس لاکھ تیس لاکھ ہزار پانس سو پہ چانوے ہو گئیں جبکہ بارہ کروڑ بارہ لاکھ چالیس ہزار تین سو چار کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وارس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سر فیرس ممالک میں تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارس سے اب تک پانچ لاکھ اکیاسی ہزار پانس سو بیالیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد تین کروڑ چوبیس لاکھ پچھتر ہزار تیرہ تالیس ہو چکی ہے بھارت کا ڈبل میوٹینٹ کرونا وارس دنیا کے لیے نیا خطرہ قرار دیا جا رہا ہے لیکن بھارتی حکومت ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ایک عرف سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وارس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ایک بار پھر دوسرے نمبر پر آ گیا ہے جہاں اس وارس سے ایک لاکھ اسی ہزار پانس سو پچاس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ ایک کروڑ تیرہ پن لاکھ اکیس ہزار نوازی مریض سامنے آ چکے ہیں کرونا وارس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرس میں برازیل پھر تیسرے نمبر پر آ گیا ہے تاہم یہ امواد کے حوالے سے فہرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس جان لیوہ وارس سے تین لاکھ پچھتر ہزار انانچاس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ انتالیس لاکھ ستتر ہزار سات سو تیرہ ہو گئی کرونا وارس سے روس میں کل امواد ایک لاکھ پانچ ہزار ناؤ سو اٹھائیس ہو گئی جبکہ اس کے کل مریضوں کی تعداد سنتالیس لاکھ دس ہزار چھے سو نوے ہو چکی ہے برطانیہ میں کرونا وارس کے باعث امواد کی تعداد ایک لاکھ ستائیس ہزار دو سو چوہتر ہو گئی جبکہ کیسز کی تعداد تیتالیس لاکھ نوے ہزار سات سو تیرہ سی ہو چکی ہے ترکی میں کرونا وارس سے امواد چھتیس ہزار دو سو سر سٹھ تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وارس کے کیسز تیتالیس لاکھ تیس ہزار پانچ سو چھانوے ہو چکے ہیں اسپین میں کرونا وارس کی وبا سے امواد ستتر ہزار ایک سو دو ہو گئی جبکہ اب تک اس کے چوتیس لاکھ اٹھائیس ہزار تین سو چواند مصدقہ متاثرین سامنے آئے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں بیالس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وارس سے اب تک کل امواد چھ ہزار آٹھ سو چونٹس ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد چار لاکھ پانچ ہزار ناؤ سو چالس تک جا پہنچی ہے بھارت میں کرونا وارس کے بڑھتے کیسز کی پیش نظر بولی وڈ ادھاکارہ پریانکا چوپڑا نے لوگوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں بھارت میں کرونا وارس کے بڑھتے کیسز کی پیش نظر بولی وڈ ادھاکارہ پریانکا چوپڑا نے لوگوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے بھارت میں اس وقت کرونا کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے بھارتی میڈیا کے مطابق ملک میں ایک دن میں دو لاکھ سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ ڈیر ہزار سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں وابائی بیماری کے سبب بھارت کے کئی شہروں میں لاکٹاؤن جاری ہے اس صورتحال میں ادھاکارہ پریانکا چوپڑا نے لوگوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے پریانکا نے ٹویٹر پر لکھا بھارت میں اس وقت کوویڈ نائنٹین کی صورتحال نہایت سنگین ہے میں ملک کے مختلف حصوں سے آنے والی خبریں اور تصویر دیکھ رہی ہوں جو بہت خوفناک صورتحال کی منظر کشی کر رہی ہے صورتحال قابو سے باہر ہو چکی ہے پریانکا نے تمام لوگوں سے درخواست کی کہ برائے مہربانی گھروں میں رہیں اور یہ اپنے لیے اپنی فیملی، دوستوں، پڑوسیوں، کمیونٹی اور ہمارے فرنٹ لائن ورکرز کے لیے کریں اس کے علاوہ اپنی باری پر ویکسین لگوائیں ایسا کرنے سے ہمیں اپنے میڈیکل سسٹم پر موجود بے حد دباؤ کو کم کرنے میں مدد ملے گی واضح رہے کہ اس وقت پریانکا چوپڑا اپنے شہر نک جونز کے ہمراہ امریکہ میں موجود ہیں بولی وڈ ادھکار سلمان خان کسی بھی ضرورت مند کی مدد کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے اور متعدد بار ادھکار نے اپنے عمل سے اپنی دریا دلی کو ثابت بھی کیا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں سلمان خان نے انسانیت کی ایک اور مثال قائم کر کے مددہوں کے دل جیتی ہے بولی وڈ ادھکار سلمان خان کسی بھی ضرورت مند کی مدد کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے اور متعدد بار اداکار نے اپنے عمل سے اپنی دریہ دلی کو ثابت بھی کیا ہے اس بار سلمیہ نے راکھی ساون کی مدد کر کے انسانیت کی ایک اور مثال قیم کر دی ہے راکھی ساون اس سے قبل بھی کہہ چکی ہے کہ ان کی والدہ کو کینسر ہے جس کے علاج کے لیے سلمان خان نے ان کی مدد کی ہے اسپطال میں آپریشن کے لیے لے جانے سے قبل راکھی کی والدہ نے سلمان خان کا شکریہ دا کیا راکھی ساون نے انسٹراغرام پر ویڈیو شیئر کی جس میں ان کی والدہ کا کہنا تھا کہ ہم دعا کرتے تھے ہمارے پاس پیسے نہیں تو ہم کیا کریں گے کیا میں ایسے ہی مر جاؤں گی لیکن خدا نے سلمان خان کو میرے لیے پرشتہ بنا کر بھیجا سلمان خان آج میرے لیے کھڑے ہیں اور میرا آپریشن کرا رہے ہیں میں سلمان خان کا شکریہ دا کرتی ہوں کیونکہ انہی کی وجہ سے میں آج اپنا آپریشن کروا رہی ہوں تین این ٹی وی کے نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں تین این ٹی وی